حفظ بلہ امیل شیطان رجی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین خبر شامل کرتے ہیں نیٹ میٹرنگ کے حوالے سے ایک نئی اپڈیٹ آج ہمارے سامنے آئی ہے نیٹ میٹرنگ بائی بیک ریٹ 21 سے گیارہ رپے یونٹ کرنے پر غور امیل طبقے میں نیٹ میٹرنگ کا رجیان بڑھ گیا بوجھ گرین سارفنگ پر منتقل حکومت نیٹ میٹرنگ بجلی کے بائی بیک ریٹ کو موجودہ 21 رپے یونٹ سے گیارہ رپے یونٹ کرنے پر غور کر رہی ہے باخبر ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ نیٹ میٹرنگ میں اس وقت سارفنگ کو 21 رپے یونٹ مل رہے ہیں لیکن یہ نرک داس رپے کم کر کے گیارہ رپے یونٹ کرنے پر غور کیا جا رہا ہے ذرائع نے بتایا کہ ملک بھر میں نیٹ میٹرنگ کی تنصیب کی موجودہ رجیان نے پیپیسٹی چارجز ادا کرنے کے حکومتی منصوبے کو متاثر کیا ہے کیونکہ امیر طبقہ بڑے پیمانے پر سولر پینلز نصر کر رہا ہے پاور ڈویجن میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ سارفنگ کو جو بھی فائدہ پہنچ سکتا ہے انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا اور اب پاور سیکٹر میں نقصان ہونا شروع ہو گیا ہے ذرائع نے نزیر کہا کہ جو شخص امیر ہے وہ نیٹ میٹرنگ کی طرف منتقل ہو رہا ہے اور اب مالی بوجھ غریب سارفنگ پر پڑ رہا ہے جو پہلے ہی بھاری بلوں کا سامنا کر رہے ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت ملک میں سولرائزیشن کی حوصلہ شکنی نہیں کرنا چاہتی لیکن بارہ سے بائیس روپے فیڈ یونٹ کی موجودہ شرعہ قابل عمل نہیں ہے پاورڈ ویژن کی دلیل ہے کہ سارفین نے سولر سسٹم اپنی ضرورت کے لئے لگائے ہیں لہٰذا جو اضافی بجلی پیدا ہو رہی ہے اس کی واپسی خریداری کے نرک بجلی تقسیم کر کمپنیوں کی قوت خرید کے مطابق ہونے چاہیے ذرائع نے بتایا کہ کتیس مارچ دوہزار چوبیس تک چھ ہزار میگا وارڈ کی سولر پلیٹیں درامت کی گئی ہیں اس موقع اس وقت سولرائزیشن کے ذریعے تین ہزار میگا وارڈ بجلی پیدا کی جا رہی ہے سال دوہزار بائی میں نیپر نے متبادل اور قابل تجدید توانائی کے تقسیم شدہ جنریشن اور نیٹ میٹنگ ریگولیشنز دوہزار پندرہ میں ترامیم کا عمل شروع کیا اور درج زیل ترامیم کی تجویز پیش کی ذوابت کے مطابق چودہ کے زیلی زابطہ پانچ میں لفظ نیشنل ایوریج پاور پرچیز پرائس کو نیشنل ایوریج انرجی پرچیز پرائس سے تبدیل کیا جائے ریگولیشنز میں ترامیم کا عمل وفاقی حکومت کی جانت سے نظر ثانی شدہ کنزیومر اینڈ بیس ٹیرف کے نوٹفکیشن کے بعد قومی آرست پاور پرچیز پرائس اے این اے پی 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 میں موجودہ بارہ شہریہ پچانمی رپے فی کلو وارڈ سے بڑھ کر انیش شہریہ بتیس رپے فی کلو وارڈ فی کھینٹہ تک کو منتظر مد نظر رکھتے ہوئے شروع کیا گیا تھا ریگولیشنز میں موجود مجوزہ ترمیم تیس دن کی مدد کے لیے عوام کی رائے حاصل کرنے کے لیے اخبارات میں شایع کی گئی تاہم آتھارٹی نے مختلف اسٹیک ہولڈرز اور میڈیا رپورٹ سے محضور ہونے والے تفسروں پر غور کرتے ہوئے ستائی ستمبر دوہزار بائیس کو اس معاملے میں عوامی سماعت کی سماعت کے دوران عوام یعنی سارفین نے مجوزہ ترامیم کی سکتی سے مخالفت کی اور دلیل دی کہ نیٹ میٹرنگ کے ذریعے بجلی کم تقسیمی نقصانت کو برداشت کرنے کا ایک موثر طریقہ ہے آتھارٹی اس وقت کی حکومت کے دباؤ کی وجہ سے کئی مہینوں تک اس فیصل پر خاموش رہی اور بعض میں اعلان کیا کہ اس نے سماعت کے دوران اور تحریری طور پر کی گئی اسٹیک ہولڈرز کی ارضیوں کا بغور جیزہ لیا اور سسٹم میں سستی اور صاف قابل تجدید توانائی کی شمولیت کے لیے حکومت کے ویجن سے بھی آگا ہے اگرچہ نیٹ میٹرنگ بنیادی طور پر روف، ٹاپ، سولر، سیلف جنریشن کے ذریعے بجلی کی ملاقت کو کم کرنے کے تصور پر مبنی ہے نہ کہ تجارتی فروقت کے لیے اور ڈسکوز کو غیر شمسی اوقات کے دوران بھی نیٹ میٹرنگ سارفین کے لیے گریڈ اور جنریشن کی صلاحیتوں کو برقرار رکھنا ہوتا ہے تہم اس کے ساتھ نیٹ میٹرنگ کے معاشی فواہد کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا مزید براہ اس وقت نیٹ میٹرنگ یونٹس کی مقدار بہت کم ہے یعنی ڈسکوز کے ذریعے خریدی کے کل طوانائی کے ایک فیصے سے بھی کم ہے اٹھارٹی نے موجودہ نیپرا، مدبادل اور قابل تجدید طوانائی ڈسٹریبیوٹرڈ جنریشن اور نیٹ میٹرنگ ریگولیشن 2015 میں ترمیم نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے ناظرین یہ ابھی آپ نے نیٹ میٹرنگ کے حوالے سے نئی پالیسی کی تجویز جو ہے وہ ملازہ فرمائی میں نے سوچل میڈیا پر پوسٹ لگائی تو کچھ لوگوں کے رد عمل زانا شروع ہو گئے کہ یہ کیا ہے ایک ہی بار میں یہ پالیسی کیوں نہیں بنا لیتے کیوں لوگوں کو بلا وجہ فالتو کی ٹینشن میں ڈالا ہوا ہے لوگ پریشان ہیں کومنٹس میں مجھے بھی تھوڑا سا غصہ کر رہے تھے میں نے ان کو بتایا کہ اس میں میری تو کوئی غلطی نہیں ہے پالیسی میکر پر غصہ اتارنا ہے تو اتاریں جو بھی ہمارے پاس خبر آتی ہے ہم اس کو ایزی ٹیل شایع یا پوسٹ کر دیتے ہیں اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا اگر حکومت کی پالیسی سے آپ کو مسئلہ ہے تو پھر آپ حکومت کو ہی پوسٹیں نہ کہ خبر یا پوسٹ یا شیئر کرنے والے کو پوسٹیں امید ہے آپ لوگوں کو میری باتیں اچھی لگتی ہوگی اور اس طرح کے اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لئے میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ